وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو جب تک ذکر کرتے رہو جو شخص نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے ذکر میں مشہور رہتا ہے ایک نہیں دس نہیں سو ہزار نہیں سعی بخاری کی دوسری روایت بتاتی ہے حَتَّى يَمْلَأُ مَا بِينَ السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ زمین و آسمان کا خلاف فرشتوں سے بھر جاتا ہے جو دعا کرتے ہیں کس کے لیے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے دعائیں کتنی کرتے ہیں تین اللہم اغفر لَا اللہ اسے معاف کر دے اللہم ارحم اے اللہ اس کو رحمت سے نماز دے اللہم اتبع علی اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمالے مَا لَمْ يُعْذِ وَمَا لَمْ يُحْدِس جب تک وہ بے غزو نہیں ہوتا اور جب تک وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا فرشتے دعائیں کر دی رہتے ہیں ایماندار اسے بتائیے جو ایک نماز پڑھنے آئے اور کھربوں فرشتے اس لیے دعا کریں رحمت کی اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہے میں اور آپ اگر کسو آدمیوں کو بھی دعا پر لگا دیں شوٹی تو نہیں ہے کہ میری اور آپ کی دعا قبول ہوگی لیکن فرشتوں کی شوٹی ہے کہ اللہ حضور جلال فرشتوں کی دعا کو رد نہیں کرتے کیونکہ فرشتی اللہ کی اجازت کے بغیر دعا ہی نہیں کرتے